بسم اللہ الرحمن 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 صلی اللہ علیہ وآل محمد اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ کی دعاوں سے خیریت سے ہوں اور خدا تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ محمد کے صدقے ہم سب کو اپنے زغمان میں رکھے اور تمام عرضی اور سمادی یافات سے بچائے رکھے آمین اللہ ہی آمین آج میں آپ کے ساتھ جو شیئرنگ کر رہی ہوں وہ سردیوں میں دعی جمعنے کا طریقہ ہے کیونکہ سردیوں میں دعی بہت مشکل سے جمتا ہے سردیوں میں دعی جمعنے کا طریقہ میری ڈائریکٹر صاحب آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں ان کا دعی بہت مزیک اور بہت میٹھا ہوتا ہے چلے بڑھتے ہیں ہم اپنی ریسی پیدی تغرفت اور دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹر صاحبہ کا دعی کیسے بہت اچھا جمع ہوتا ہے اور بہت مزیک ہوتا ہے دو اپلو دودھ یہ گھر کا فریش دودھ لی ہے گرم کا لیے اس میں پانی کوئی نہیں ایڈ کیا کیونکہ پانی جو ملانے سے دہیں جو پتلا ہو جاتے ہیں تو یہ پانی نہ ہو تو دودھ اچھا ہے دہیں جو ہے وہ اچھا جمع تو سردی میں دہیں جمعنا ویسے مشکل ہوتا ہے تو میں نے کہلے وہ بالے آپ ٹھنڈا کاریوں اتنا سا ہو کہ نیم گرم ہو یہ ٹھیک ہے تو ویسے تو گرمی میں تو یہ اتنی ساری دہیں لگا جاتا نہیں تو بہت ہو جاتا لکھر سردی ہیں تو سردیوں میں دہیں تو لگانا پڑے گا تھوڑا زیادہ دہیں میٹس کار لے دہیں ملاک سے اتنا آپ جو انشاءاللہ یہ دہیں جمع ہوگا کیونکہ دہیں جو ہے نا زیادہ ٹھیک ڈال دی ہے اب جو ہے میں دہیں کو گرم گرم گستر دوں گی تاکہ مراج کو آرام سے سو سکے کوئی مسئلہ نہ ہو اسے بھی کچھ سردی نہ لگے تھندک کا بہت موسم ہے تو سردی خوب ہے اور اب جو ہے اس کو ہارٹ پارٹ میں ڈالوں گی تاکہ یہ گرم ہوگا تو سبوں تک انشاءاللہ تالہ چاک کی جمع ہوگی چار کنٹے تک جم جائے گا اور اسے یہ آدھا نیچے رکھوں بستر اس کا آدھا اوپر یہ کور ہو گیا انشاءاللہ تالہ چار گھنٹے کے اندر اندر دہیں مارا بہت اچھا میٹھا میٹھا جمع ہوگا ویسے سردی میں دہیں بلکل ہی جمتا مسئلہ بڑا رہتا ہے ہاں جو آپ دیکھتے ہیں کہ مارا نہیں جمع ہوگا الحمدللہ یہ دیکھیں بلکل چاکی بنا ہوگا یہ چار گھنٹے بعد اگر چک کریں تو چار گھنٹ کے بعد جمع ہوتا ہوگا اور یہ اگر اسی طرح رہے تو پانی پانی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو مکس کر لینا جو ہے نا وہ اچھا رہت ہے مکس کر دیں تو اب یہ پانی نہیں بنے گا یہ بلکل چاکی چاکی اب پانی نہیں ہوگا اب اس کو ڈش آٹ کر لیتے ہیں بہت مزے کا لگ رہے دہی اور بہت میٹھا میٹھا ہوتا ہے ان کا دہی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ طریقہ پسند آیا ہوگا اور آپ ضرور ٹرائے کریں گے ہارٹ پارٹ میں لگانے سے یہ آتا ہے کہ اس کی لیئر موٹی ہوتی ہے سردیوں میں سردی ہوتی ہے تو ہم کسی میٹھل کے برتن میں لگاتے ہیں اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ہارٹ پارٹ میں ایک گرم رہتا ہے تو اس وجہ سے صحیح جمتا ہے اور دوسری ٹپ یہ ہے کہ ہم نے جو دہی لگانا ہے جس کو ہم عام زبان میں جاگ کہتے ہیں لگانا ہے جو مکس کرنا وہ زیادہ مقدار میں کرنا ہے گرمیوں میں اگر ہم دو کلو دودھ لیتے ہیں تو ہاف ٹی سپون لگائیں تو وہ بہت ہوتا ہے لیکن سردیوں میں ہمیں دو سے تین چمچ لگانا ہوتا ہے اور اس سے دہی بہت اچھا جمتا ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا ان کا اپنا ڈیری فارم ہے اور یہ تقریبا روز ہی دہی لگاتے ہیں اور جو بھی آتا ہے اس کو سرف کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازہ چاہتی ہوں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی